مولا رسولِهِ الْكَرِيم اما بعد فآعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم اندینی فسوف ياتی اللہ بقومی يحبهم ویحبون اذلت علی المؤمنین اعذت علی الكافرین یجاہدون فی سبیل اللہ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِم صدق اللہ العظیم اللہم صلی على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہ رب العزت اپنے جن پیاروں کے ساتھ محبت فرماتے ہیں ان میں سے ایک بندہ وہ ہے جو دنیا کے اندر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا اگر کسی بندے کے اندر یہ صفت پیدا ہو جاتی ہے کوئی بندہ کتنا ہی اسے ملامت کرے لانتان کرے لیکن یہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا تو اللہ اسے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں میں اس کو آسان لفظوں کے اندر آج کے معاشرے کو دیکھتے ہوئے ایک لفظ استعمال کرتا ہوں بعض مرتبہ لوگ کسی کام کو کرتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے لا يخافونا لوم تلائم کو اگر آج کے دور کے اندر دیکھا جائے تو یہی مفہوم بنتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے بعض مرتبہ کسی کام کو اختیار کیا جاتا ہے جب ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے اس کام کو کیوں اختیار کیا بھی لوگ کیا کہیں گے برادری کیا کہے گی خاندان والے کیا کہیں گے یوں سمجھ لیں کہ لوگوں نے آج کے دور کے اندر اس جملے کو چھوٹا خدا بنایا ہوا ہے میرے اللہ نے قرآن عظیم و شان میں فرمایا افرائیت منتخذا الہہو ہوا کہ آپ نے اس بندے کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا اسی طرح لوگ کیا کہیں گے یہ بھی بندے کے اندر ایک خیال ہوتا ہے بندہ پوری زندگی اسی ایک جملے کی پوجا کر رہا ہوتا ہے اسی ایک جملے کی عبادت کرتا ہے چنانچہ معاشرے کے اندر جب کوئی بندہ فوت ہو جاتے دنیا سے چلا جاتا ہے تو اسے کہا جاتے کہ بھائی آپ کل خانی وغیرہ کی رسم نہ کریں تو کہتے لوگ کیا کہیں گے اس نے اپنے والد کے مرنے کے اوپر چاولوں کا انتظام نہیں کیا اس نے اپنے والد کی وفات کے اوپر دیگوں کا انتظام نہیں کیا باس مرتبہ مال پیسہ نہیں ہوتا دوسروں سے قرض اٹھا لیتی ہیں تاکہ برادری کے اندر کوئی بندہ یہ نہ کہہ سکے کہ اس بندے نے والدین کے مرنے کے بعد چاولوں کا انتظام نہیں کیا اور دنیا کے اندر لوگوں کو خوش کیا جاتا ہے لیکن آج کے دور کے اندر کوئی بندہ کسی کو خوش کر ہی نہیں سکا میرے اللہ نے قرآن عظیم و شان میں فرمایا اتخشونہم فاللہ احق انتخشا لوگوں کے ڈر کی وجہ سے کسی کام کو اختیار کیا جاتا ہے یا لوگوں کے ڈر کی وجہ سے اس کام کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو اللہ فرماتے کہ تم ان لوگوں سے ڈرتے ہو فاللہ احق انتخشا اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اللہ کا خوف دلوں کے اندر بٹھایا جائے جس انسان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے وہ کبھی بھی لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا لوگ کیا کہیں گے اس جملے کی طرف توجہ نہیں کرتا ایک والد اور بیٹا سفر پہ جا رہے تھے ان کے پاس ایک گدہ تھا تو والد گدے کے اوپر سوار تھا اور بیٹا اس کی لگام کو پکڑ کے چل رہا تھا تو راستے کے اندر ایک بستی کے قریب سے گزرے کسی خاتون نے دیکھا تو خاتون دیکھ کر کہنے لگی معصوم کو پیدل چلایا ہوا ہے اور خود گھوڑے کے اوپر سوار ہے چنانچہ والد لوگوں کی باتوں کے اندر آکے گدے سے نیچے اتر آتا ہے اور بچے کو گدے کے اوپر بٹھا دیا تھوڑا آگے چلے تو کوئی بندہ ملا تو اس نے کہا کہ اس نوجوان کو دیکھو بودھا باپ پیدل چل رہا ہے اور خود گدے کے اوپر سوار ہے اب وہ بھی نیچے اتر آئے تو والد بھی نیچے اتر تو تھوڑا آگے چلے تو کسی نے دیکھ کے کہا کہ سواری بھی موجود ہے اور اتنے بےوقوف پاگل ہیں کہ گدے کے اوپر سواری نہیں ہوتے چنانچہ ان لوگوں نے کہیں سے بانس لکڑی کو حاصل کیا اور اس بانس کے ذریعے اس گدے کو باندھ کے اپنے دونوں کندوں پہ اٹھا لیا جب کندوں پہ اٹھا کے اگلی بستی کے اندر پہنچے تو لوگوں نے ہسنا شروع کر دیا کہ لوگ گدے کے اوپر سوار ہوتے لگے گدہ ان کے اوپر سوار ہے تو اگر لوگوں کی طرف توجہ کی جائے گی لوگوں کے جملوں کی پرواہ کی جائے گی تو بندہ دنیا کے اندر خوشیوں والی اور سکھ والی زندگی گزار نہیں سکتا بعض مرتبہ معاشرے کے اندر کوئی لڑکی بیوہ ہو جاتی ہے یا متلقہ ہو جاتی ہے اب وہ گھر کے اندر زندگی گزار رہی ہوتی ہے جوانی کی عمر ہوتی ہے بعض مرتبہ بچے بھی ہوتی ہیں اب اس کی تمام طرح چاہت اور یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری کسی دوسری جگہ شادی کر دی جائے اب وہ بچی اپنی والدہ سے بات کرتی ہے والد سے بات کرتی ہے خاندان کے اندر بڑوں سے بات کرتی ہے لیکن بعض مرتبہ ماں باپ ایک جملہ استعمال کرتے ہیں کہ خاندان والے کیا کہیں گے کہ بچی سے صبر ہی نہیں ہو رہا سوسائٹی کیا کہے گی معاشرہ کیا کہے گا حضرت عمر فاروق رضی اللہ خطعالہ ایک مرتبہ مدینہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے تو کوئی عورت اپنے خاندان کو یاد کر کے عشق یا اشعار پڑ رہی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ خطعالہ انہوں کے کانوں کے اندر جب وہ اشعار پڑے تو آپ فوراً اپنی بیوی یا بیٹی حفظہ کے پاس گئے اور جا کے پوچھا کہ بیٹی عورت اپنے مرد کے بغیر کتنے مہینے صبر کر سکتی ہے امیر المؤمنین کی بیوی یا بیٹی نے جواب دیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ خطعالہ انہوں نے ایک لا بنا دیا قانون بنا دیا کہ جو مجاہدین جہاد کے سفر پہ جاتے ہیں جو بھی فوجی ہے وہ چار مہینے کے بعد اپنے گھر والوں کے پاس ضرور آئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ خطعالہ انہوں نے ایک اصول بنا دیا قانون بنا دیا تاکہ وہ گھر کے اندر آکے گھر والوں سے ملاقات کرے اگر کوئی بچہ کسی بیرون ملک کے اندر کام کاج کے سلسلے میں چلا جاتا ہے اور وہ چار پانچ مہینے کے بعد چھ مہینے کے بعد آنا بھی چاہتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ امی میں گھر آ رہا ہوں بچوں کی یاد آ رہی ہے وہ بچوں کی یاد تو نہیں ہوتی بچوں کی ماں کی یاد ہوتی ہے تو آگے سے ماں کہہ دیتی بیٹا اگر تو آئے گا تو خاندان والے کیا کہیں گے کہ چھ مہینے کے بعد واپس آ گیا سال کے بعد آتا دو سال کے بعد آتا کچھ کما کے بھی لاتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ پتا چلا کہ فلان یہودی لڑکا بیمار ہے وہ آپ علیہ السلام کی مجلس میں آیا کرتا تھا آپ علیہ السلام اس یہودی لڑکے کی تیمارداری کے لئے تشریف لے گئے حضرت مولانا محمد تاریخ جمیل صاحب دامت برکاتم العالیہ اگر سٹیج ڈراموں کے اندر کام کرنے والوں کے پاس جاتے ہیں کسی اداکار یا اداکاروں کو دین کی دعوی دیتے ہیں کسی فنکار کے پاس جا کے دین کی دعوی دیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ اس مولوی کے دوے کو ہر جگہ یہ نظر آتا ہے لیکن اس اللہ کے نیک بندے نے کسی کی پروانی کی اور پوری دنیا کے اندر اللہ کے دین کو پہنچایا حتیٰ کہ وہ دین جہاں تاجروں کی زندگیوں کے اندر آیا وہ دین جہاں کسانوں کی زندگیوں کے اندر آیا اس ایک بندے کی وجہ سے الحمدللہ یہی دین ہمیں فنکاروں کی زندگیوں کے اندر بھی نظر آتا ہے یہی دین فلموں کے اندر کام کرنے والوں کی زندگیوں کے اندر بھی نظر آتا ہے اگر وہ لوگوں کے جملوں کی وجہ سے گھر کے اندر بیٹھ جاتا تو ان لوگوں کے پاس جا کر اللہ کا دین کون پہنچاتا تو نبی علیہ السلام نے بھی کسی کی پروانی کی یہودی کے گھر تشریف لے گئے آپ علیہ السلام جب اس یہودی کے بچے کے قریب بیٹھے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا بیٹا کلمہ پڑھ کر میری آنکھوں کو تھنڈا کر دے تو اس بچے نے ایک نظر اپنے والد کے چہرے پہ ڈالی اور دوسری نظر نبی علیہ السلام کے چہرے انور پہ ڈالی تو بچہ تھوڑی دیر کے بعد اپنے والد سے پوچھنے لگا ابو میں کیا کروں تو اس کے والد نے جواب دیا کہ آج قاسم کے والد کی بات مان لو قاسم کے والد کی بات مان لو چونکہ نبی علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام قاسم تھا اور اسی وجہ سے نبی علیہ السلام کی کنیت ابو القاسم تھی تو بچے نے فوراں کہا نبی علیہ السلام یہودی کے گھر کے اندر تیمارداری کے لئے تشریف لے جاتی ہے تو اللہ تعالی اس بچے کو ایمان کی دولت نصیب فرما دیتی ہے بعض مرتبہ گھر کے اندر غربت ہوتی ہے کپڑے پھٹ جاتے ہیں تو ماں کہتے ہیں کہ بیٹا جاؤ یہ کپڑے کسی پیکو والے کے پاس تاکہ وہ رفو کر دے کپڑے کی بھرائی کر دے تو بچے آگے سے کہتے ہیں کہ امی اگر میں نے یہ پیوند لگے ہوئے کپڑے پہن لیے تو میرے دوست کیا کہیں گے میرے آئیزہ قرابہ کیا کہیں گے اب اس کو پھٹے پرانے کپڑوں کے اندر ایک عیب نظر آتا ہے لیکن جب میں حضرات صحابے کرام میں سے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی کو دیکھتا ہوں جب وہ بیت المقدس کی طرف تشریف لے جاتے ہیں ان کا غلام سواری کے اوپر سوار تھا اور خود امیر المؤمنین اس سواری کو چلا رہے تھے اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے کپڑوں کے اندر تقریباً بائیس پیوند لگے ہوئے تھے اگر گھر کے اندر سہولت آسانی ہے وہ معاملہ تو ایک طرف جس گھر کے اندر غربت ہے تنگ دستی ہے نیا کپڑا نہیں مل سکتا نیا سوٹ نہیں مل سکتا اگر وہ پیوند لگے ہوئے کپڑے پہن لے تو اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا بعض مرتبہ لوگ داڑی رکھنے کا ارادہ کرتے ہیں کہ میں اپنے چہرے پہ سنت رسول سے جانا چاہتا ہوں لیکن فوراً ایک جملہ کہتے ہیں کہ میں جس دفتر کے اندر کام کرتا ہوں تو میرا مالی کیا کہے گا میری بیوی کیا کہے گی چنانچہ اس جملے کی وجہ سے وہ اپنے چہرے کو سنت رسول کے ساتھ نہیں سجا سکتے بعض مرتبہ دل کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ مسجد کے اندر آزان دوں لیکن لوگ کیا کہیں گے اس جملے کی وجہ سے آزان دینے کے لئے تیار نہیں ہوتے پوری زندگی ایک مرتبہ بھی آزان دینے کا موقع نہیں ملتا جماعت کے اندر امیر صاحب کہتے ہیں کہ آج آپ نے اعلان کرنا ہے بیان کرنا ہے تو آگے سے کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے جماعت کیا کہے گی چنانچہ اسی ڈر کی وجہ سے نہ اعلان کے لئے تیار ہوتا ہے نہ بیان کے لئے تیار ہوتا ہے لوگ حج عمرے کے سفر پہ جاتے ہیں لاکہ روپیہ خرچ کر کے جاتے ہیں جب ان سے کہا جاتے ہیں کہ آپ اپنے سر کی ٹنڈ کروائیں حلق کروائیں تو بعض مرتبہ کہہ دیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے اس بندے نے اپنے سر کا علق کروائے لیا ٹنڈ کروائے لیا گنجہ ہو گیا اب اللہ تعالی نے خود ٹنڈ کروانے کا حکم دیا ہے اب یہ اللہ تعالی کو عمل پسند ہے کہ بندہ عمرہ کرنے کے بعد حج کرنے کے بعد یہ عمل کرے تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی اس بندے کے اوپر تین مرتبہ رحمت نازل فرما دیتی ہے وہ کسی نے کہا کہ جو مزہ ٹنڈ میں ہے نہ وہ شہر میں ہے نہ پند میں ہے تو گوئے کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ اگر تم اس موقع کے اوپر یہ عمل کرو گے تو اس عمل کی وجہ سے میں تم سے راضی ہو جاؤں گا بعض مرتبہ لوگوں سے کہا جاتے ہیں کہ اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر کریں وہ کہتے ہیں اگر میں نے شلوار کو ٹخنوں سے اوپر کر لیا تو میرے کالج کے دوست کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے کہ یہ تو مولوی بن گیا صوفی بن گیا شلوار کو اوپر چڑھا لیا حالانکہ یہ شلوار کو ٹخنوں سے اوپر کرنا ٹخنوں کو ننگا کرنا یہ تو اللہ رب العزت کو پسند ہے نبی علیہ السلام کی مبارک سنت بھی ہے اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو اپنے ٹخنوں کو شلوار چادر کے ذریعے چھپا کے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ان ٹخنوں اور پاؤں کو جہنم کی آگ میں جلا دیں گے اور ایک حدیث کے اندر نبی علیہ السلام اللہ مغفرت فرما دیتے ہیں لیکن جو اپنے ٹخنوں کو چھپانے والا ہوتا ہے اللہ شبے برات اور لیلت القدر کے اندر اس بندے کی مغفرت نہیں فرماتے حضرت حزیفہ رضی اللہ خطار عنہ جب کس طرح بادشاہ کے محل کے اندر پہنچے آپ کے سامنے دسترخان بچھایا گیا حضرت حزیفہ رضی اللہ خطار عنہ کھانا تناول فرما رہے تھے تو کھانا کھاتے ہوئے ایک لقمہ ہاتھ سے نیچے گر گیا حزیفہ نے اس لقمے کو کھانے کے لیے ہاتھ آگے کی طرف بڑھایا تو ایک بندہ کوہنی مار کے کہنے لگا حزیفہ کیا بادشاہ کے دربار کے اندر کھانے کی کمی ہے حزیفہ اگر آپ نے گرا پڑا دسترخان سے لقمہ اٹھا لیا تو درباری کیا کہیں گے یہ لوگ کیا کہیں گے حضرت حزیفہ اس جملے کی وجہ سے متاثر ہوئے نہیں ہوئے ان کی زندگیوں کے اندر یہ جملہ تھا ہی نہیں ان کی زندگیوں کے اندر اس جملے کا تصور ہی نہیں تھا حضرت حزیفہ رضی اللہ عنہ نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا کیا ان بے وقوفوں کی وجہ سے آج اپنے پیغمبر کی سنت کو چھوڑ دوں میرے پیغمبر کا عمل یہ ہے میرے پیغمبر کی سنت یہ ہے کھانا کھاتے ہوئے لقمہ ہاتھ سے نیچے گر جائے تو اس کو اٹھا کے کھا لیا جائے نبی علیہ السلام اپنے چچا ابو طالب کے پاس گئے جو نبی علیہ السلام کا دفاع کیا کرتا تھا آپ کی شان میں اشعار پڑھا کرتا تھا میرے پیغمبر نے فرمایا چچا ایک مرتبہ کلمہ پڑھ کر میری آنکھوں کو تھنڈا کر دے اللہ قیامت کی دن معاف فرما دیں گے تو ابو طالب نے اس وقت کہا بھتیجے میں کلمہ پڑھ کر آپ کی آنکھوں کو ضرور تھنڈا کر دیتا لیکن اگر میں نے کلمہ پڑھ لیا تو یہ مکہ والے کیا کہیں گے مکہ کی عورتیں کیا کہیں گی کہ ابو طالب جہنم کے خوف کی وجہ سے مسلمان ہو چکا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم زندگیوں کے اندر سے اس جملے کو نکال دیں کبھی بھی اس جملے کی وجہ سے متاثر نہ ہو اور بعض مرتبہ لوگ اسی جملے کی وجہ سے عبادات کو چھوڑ دیتے ہیں ایک بندہ اشراق کے نفل پڑھنے والا چاش کے نفل پڑھنے والا عوابین کے نفل پڑھنے والا کوئی تصویر پڑھنے والا مہانہ سے روزہ لگانے والا تعلیم کروانے والا گشت کرنے والا وہ بعض مرتبہ سارے عامال کو چھوڑ دیتا ہے کہتے ہیں لوگ مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو لوگ کیا کہیں گے صوفی بن گیا بڑا عبادت گزار بن گیا تو یہاں پہ ایک مشایخ حضرات نے جملہ لکھا ہے اگر کوئی بندہ کسی کو دکھلاوے کے لئے عمل کرتا ہے اللہ اسے قبول نہیں فرماتے اسی طرح جو بندہ کسی کے ڈر کی وجہ سے عمل کو چھوڑ دیتا ہے تو اس پر بھی نام عامال کے اندر گناہ لکھ دیا جاتا ہے اب نفل نماز کا پڑھنا ایک نفل ہے کوئی فرض واجب نہیں ہے اگر بندہ پڑھ لے تو سواب ملے گا نہ پڑھے تو گناہ نہیں ملے گا لیکن ایک بندہ نفل نماز کو اس وجہ سے چھوڑتا ہے کہ یہ کیا کہے گا یہ کہے گا کہ تو بڑا صوفی بن گیا اب اس کے ڈر کی وجہ سے نفل نماز کو چھوڑتا ہے نفل نماز کو دوسروں کے ڈر کی وجہ سے چھوڑنے کی وجہ سے نام عامال کے اندر گناہ لکھ دیا جائے گا تو ہمیں چاہئے کہ ہم نبی علیہ السلام کی صیرت کو اپنائیں نبی علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلیں لوگ کیا کہیں گے یہ جملہ ہماری زندگیوں سے نکل گیا تو اللہ تعالی ہم سے محبت کرنا شروع کر دیں گے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی سچی محبت نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین